بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس سال اول علم و بیان علم و بیان میں بیٹا آج ہم جو ہے وہ پڑھیں گے تلمی جی عزیز تلباب تلمی جو ہے شیری اسلام تلمی سے مراد ہے کہ ایک لفظ یا مجموعہ مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی سیاسی اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے تلمی کی استعمال سے شیر کے معنی میں یہ وسط و حسن بیدہ ہوتا ہے اور مطالعہ شیر کے بعد پورا واقعہ کاری کے سن میں تازہ ہو جاتا ہے جی عزیز تلباب جو ہے تلمی سے کیا مراد ہے اسلاحی معنی میں اب مزید ہم دیکھیں کہ بعض اوقات نظم و نصر میں کسی خاص نقطے یا بات کی وضاحت کے لیے قرآنی آیت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کسی تاریخی واقعے واقعے داستان روایتی کہانی تہذیب یا ثقافتی روایت یا کسی علمی یا فنی اسلاح کا سہارہ لیا جاتا ہے اگر پوری حقائط بیان کی جائے تو ممکن ہے سامین یا کارین جو ہے وہ کیا کریں توالت سے بدمزہ ہو اور ان کا وقت بھی سایہ ہو مختصف جو ہے تلمیہی اشارے سے وہ اصل مفہوم عقص کر لیتے ہیں عزیز تلباد مزید جو ہے اب تلمیہ کے لفظی معنی تلمیہ کے لفظی معنی جو ہے عزیز تلباد تو اشارہ کرنے کے ہیں یہ اسلاحی معنی ہے نا اب تلمیہ کے لفظی معنی کیا ہے بیٹا اشارہ کرنے کے ہیں لیکن اس سے مراد وہ لفظ یا الفاظ یا ترقیب ہیں جو کسی قرآنی آیت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخی واقعہ اور روایتی کہانیہ علمی فنیہ ثقافتی اسلاح کی طرف جو ہے اشارہ کریں یہ کیا کہلائے گا تلمیہ کہلائے گا جی عزیز تلباد اب ہم مختلف اشار کے ذریعے جو ہے آپ کو تلمیہ کا جو ہے سمجھائیں گے تلمیہ میں اصل میں اشار میں کس طرح سے آپ کو پیچھتا ہے یہ شیر جو ہے تلمیہ والا ہے یا اس میں تلمیہ والا ہم شیر اس کو کہیں گے کیا فرض ہے سب کو ملے ایک سا جواب آؤنا ہم بھی سیر کریں کوہے تور کی جی عزیز تلباد کچھ آپ کو پتہ چلے اس میں کس کی طرف اشارہ ہے اشارہ کرنے کے کہا نا ہم نے اس کے لفظی معنی کیا اشارے کے اب کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس میں جی کوہے تور کا نام آتے ہی ہم کس کی طرف ہمارا جو ہے ذہن چلا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف شاباش حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بیٹا کیا کہا تھا مجھے اپنی ذات کا جلوہ دکھا دیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا انہیں اس بار بار اسرار کیا تو کوہے تور پر اللہ تعالیٰ کی تجلی کا ظہور ہوا اب کیا ہوا اس کے نتیجے میں کوہے تور جل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور یہ واقعہ جو ہے قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے کہا جاتے دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے کہ وادیہ سینہ میں کوہے تور پر انہیں روشن نظر آئی نزدیک ہے تو ایک درخت تو آگ لگی ہوئی تھی مگر وہ ہرہ برہ تھا اور جل نہیں رہا تھا یہاں پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا موقع ملا اور پیغمبری عطا ہوئی جی عزیز طلبات آپ کو پتا چل گیا آپ دیکھیں کوہے تور سے واقعہ ہمارا فرن زیر میں کیا آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا تو ہم کیا کہیں گے یہ شیر جو ہے وہ تلمی والا ہے جی شیر نمبر دو جو ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکی دوا کرے کوئی یہ غالب کا بڑا مشہور شیر ہے اب اس میں دیکھیں عزیز طلب آپ خود مجھے بتائیں اس میں آپ کو کیا فرن کس طرف اشارہ ہو رہا ہے ابن مریم مریم کا بیٹا کون کون حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے اب وہ کیا کرتے دیکھیں میرے دکی دوا کرے کوئی کیوں کہا غالب نے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے مسیحہ بنا کر بیجا تھا ان کا لقب بھی کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا تھا اندوں کو بینائی دیتے تھے کوڑیوں کو تندرست کرتے تھے کوڑ کا جو مرض ہوتا تھا تو یہاں پہ غالب نے بھی کیا کہا کہ میرے بھی جو تکلیف اور درد ہیں اس کی دوا کس کے پاس ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو یہ بھی کیا ہے تلمی کا شیر شیر نمبر تین دیکھیں عزیز طلبات بے خطر خود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی عزیز طلبات دیکھیں یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کس کی آتش نمرود میں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق کس کی بات ہو رہی ہے جی شاہ باش حضرت عبراہیم علیہ السلام کی کس کی طرف اشارہ ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جبکہ انہوں نے کیا کیا تھا نمرود نے ان کو یہ دیکھیں جو آکا لاؤ آپ کو نظر آ رہا ہے نا بیٹا یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو عشق کی بنا پہ ہے نا کسے عشق تھا اللہ تھا اللہ سے عشق حقیقی تھا اس کی بنا پہ یہ آکا لاؤ تیار کیا گیا اور ان کو اس آگ میں جو ہے کیا ہے ڈال دیا گیا تو وہ کہتے ہیں عشق کی بنا پہ وہ کیا کرے بس وہ یہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں اب وہ ایسا آپ آپ کی اکل دنگ رہ جاتی ہے آپ سوچ سکتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے ایسا کو کر سکتا ہے ایسا ہوا اب دیکھیں بابل کے بادشاہ جو تھی نمرود نے خدای کا دعویٰ کیا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اسے خدای واحد کی اطاعت کی دعویٰ دی مناظرہ بھی ہوا جس میں نمرود ناکام ہوا حضرت عبراہیم علیہ السلام ایک دفعہ ان کے بودھ خانے میں بھی پہنچ گئے کلہارے سے ان کے بودھ توڑ کر کلہارہ جو تھا ایک بڑے بودھ کے کنارے پر رکھ دیا نمرود جو تھا پہلے ہی ان سے ناراض تھا اب اس نے ایک بڑے میدان میں آگ دہکا کر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اس پہ پھکوا دیا تو عزیز طلبات کیا ہوا مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آگ گلو گلزار میں تبدیل ہو گئی اب یہ دیکھیں اب اس کی واقعی طرف اشارہ ہے یہ جو نمرود نے آگ کا علاوہ تیار کیا تھا یہ اس واقعی کی طرف اشارہ ہے تو یہ بھی ہمارا کیا شعر ہے تلمی کا شعر ہے اچھا بیٹا بہتاں بعض طرف ایسا ہوتا ہے کچھ اشار کے ذریعے ایسی بات ہوتی ہے کچھ جو ہے کچھ واقعی قصہ یا کہانی کچھ اشار میں دیکھیں اشار میں کے ذریعے بہت ساری ایسے اشار ہمیں ملتے ہیں جس کے ذریعے ہمیں فوراقعی قصہ یا کہانی کا جیسے ہم پیچھے میں نے آپ کو پہلا دوسرا تیسا شعر بتایا آپ دیکھیں آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بائی بہت اب یہ جو ہے اب یہاں پہ آپ کے فوراں کیا ذہن میں آئے گا حضی صلبات جی کیا ذہن میں آئے آپ کے حضرت یوسف علیہ السلام کیا حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ کیا تھے حضرت یوسف علیہ السلام حسن و جمال میں سانی نہیں رکھتے تھے ان کے والد حضرت یقوب علیہ السلام ان سے بہت پیار کرتے تھے ایک خواب کی وجہ سے ان کے بائی ان سے کیا کرنے لگے حسد کرنے لگے اور انہیں نے ایک اندے کمے میں پھینک دیا قرآن پاک میں یہ واقعہ نہ ہے تفصیل کے ساتھ کون سے صورت میں ہے عزیز طلبات صورت یوسف میں ہے ٹھیک ہے بیٹا کسی انتہائی عزیز دوست یا رشدار کی طرف سے زیادتی کے موقع پر تلمیہ بولی جاتی ہے برادران یوسف علیہ السلام جی عزیز طلبات یہ آج کا ہمارا تلمیہ کا تھا علم بیان میں تلمیہ کہ تلمیہ کے اسلاحی معنی کیا ہے تلمیہ کے لفظی معنی کیا ہے اور مختلف اشار کے ذریعے ہم نے سیکھا کہ تلمیہ اصل میں ہے کیا جی عزیز طلب کیا ہے کوئی قصہ یا کہانی کوئی واقعہ بیان کرنا کوئی قرآن سے یا حدیث سے ہو سیاسی ہو مذہبی ہو ثقافتی ہو اس کو مختصی طور پر بیان کرنا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے کوئی ایک لفظ ایسا آجائے کوئی اشارہ آجائے تو ہم اس سے فوراں کہاں پر پہنچ جاتے ہیں اس پورے واقعے کی طرف ہمیں پورا واقعہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی عزیز طلبات اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ اپنے اکاماتِ الٰہی پر چلنے اور سنتِ نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیز طلبات ایک بات کا خیار رکھئے گا دیکھیں جو حالات اس وقت ہمیں درپیش ہیں ان حالات میں ہمیں اللہ کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا بیٹا اس میں جو ہے آپ ایک چیز کا بیٹا لازمی احتمام کریں لازمی لازمی ہے کہ پانچ وقت بیٹا نماز بھکاج کی سے ادا کریں قرآن کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ چاہے آپ تھوڑا ہی پڑھیں لیکن کس کے ساتھ پڑھیں بیٹا ترجمے کے ساتھ پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہوئے قرآن کا جو ہے اس کے ساتھ اگر آپ تھوڑی سی تفسیر بھی کر لیتے ہیں بیٹا اور آپ کے لئے فائدہ دے گا آپ کو قرآن کو سمجھنے کیا موقع ملے گا آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کیا حکامات بتائے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پر چلنے کے تفریقہ تب فرمائے جو کہ وہ راستہ ہو جو نیکی کا راستہ ہو ایمان کا راستہ ہو فلا کا راستہ ہو